وزیراعظم پاکستان محمد عواظ شریف موجود تھے چترال میں جہاں پر انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کیا وزیراعظم پاکستان محمد عواظ شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہم کسی قسم کی ایسی سیاست نہیں کرتے جس سے عوام کا نقصان ہو انہوں نے کہا کہ ہم سب کو صاف لے کر چلنا چاہتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ عوام کی خدمت ہو عوام میں خوشحالی آئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چترال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ اگلے سال یعنی دوہزار سترہ کے وصف میں لواری ٹینل مکمل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چترال میں انہوں نے یونیورسٹی بنانے کا اعلان بھی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چترال کے عوام کو دھائی سو بستروں پر مشتمل اسپتال بھی دیں گے ٹرانس میشن لائن بھی بجھلی کی بچھائی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی منصوبیں شروع کیے جائیں گے تو وزیراعظم نواز شریف چترال پہنچے ہیں انہوں نے کئی منصوبوں کے علانات کیے ہیں کئی کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے اور ساتھ ساتھ آج شازور کافی خوشگوار موڈ میں نظر آئے وزیراعظم نواز شریف اور اسی خوشگوار موڈ میں انہوں نے ہلکی پھلکی تنقید بھی کی مخالفین پر اور یہ کہا کہ ہم آپ کی زبان میں جواب نہیں دیتے ہم تو صرف کام کرتے ہیں اور آپ کو جواب عوام دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مخالفین کو ہدایت نصیب کرے چترال کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے انہوں نے کہا کہ عوام خوب جواب دے رہے ہیں اس لیے ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے خبر کی دنیا سے اپنے کے لئے اتنا ہی باغ خبر رہنے کے لئے آپ بزرد کیجئے